السلام علیکم ویلکم تو بھرالحق یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو آپ کا سی ڈرائب ہے اور آپ سافٹوئیر یوز کرتے ہیں فوٹو شاپ ہو گیا، الیسٹیٹر ہو گیا یا اوٹو کیڈ ہو گیا تو اکثر اس میں مسئلہ آجاتا ہے کہ آپ کا سی ڈرائب جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو سافٹوئیر ہوئے وہ بھی آن نہیں ہوتے وہ کریج ڈسک کا مسئلہ دے رہے ہوتے ہیں پرابلم دے رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ وینڈو انسٹال کریں اس میں جو آپ پارٹیشن بناتے ہیں تو کوشش زیادہ سے زیادہ کریں کہ آپ کا جو سی ڈرائب ہے اس میں سپیس زیادہ دیں اور یہ اس لیے کہ جو سی ڈرائب ہے تو وہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے سافٹوئیر آپ انسٹال کرتے ہیں تو سی ڈرائب میں جاتا ہے تو اس لیے سافٹوئیر سی ڈرائب میں آپ کو سپیس کی ضرورت توڑی زیادہ ہوتی ہے اور سافٹوئیر میرے پاس فوٹوشاپ ہے ابھی میں نے ریسنٹلی ابھی وینڈو انسٹال کی ہے تو مجھے بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا تو زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بھائی آپ جو سی ڈرائب ہے تو اس میں سپیس زیادہ دیں اکثر بندے کہتے ہیں کہ بھائی بس سی ڈرائب ہے صرف وینڈو ہی پڑی رہتی ہے سپیس ویسے ہی ہم سے پکڑ لے گی تو کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ بس آپ سی ڈرائب میں سپیس زیادہ دیں یہاں پر میں آیا ہوں فوٹوشاپ پر ایڈٹ پر پھر اسے بتاتا ہوں ایڈٹ پر آیا ہوں یہاں پر پریفرنسز جرنل پر آیا ہوں یہاں پر آپ کو ملے گا یہ سکریچ ڈسک اس پر کلک کریں گے آپ آن کریں گے تو آپ کا ایک سلیکٹ ہوگا مطلب آپ کا سی ڈرائب سلیکٹ ہوگا اور آپ ساتھ میں جو آپ کا ہے تو ڈی ڈرائب ہے یا ای ڈرائب ہے اس کو سلیکٹ کر کے اوکی کر دیں یہ اس لیے کہ آپ کا جو سپیس ہے جو آپ کے وائرسز ہیں تو وہ ڈی ڈرائب میں جائے اور سپیس مطلب ہمارے پاس کم نہ ہو آپ کو اگر یہ مسئلہ ابھی آ رہا ہے تو آپ گنڈو ڈیفنڈر اکوان کر دیں اور سکین کر دیں سارا تو مسئلہ توڑا سا حل ہو جائے گا لیکن میرے پاس جب یہ مسئلہ آیا تھا تو میں اس کی پیچھے لگا تھا میں نے سکین بھی کیا لیکن سپیس توڑی سی صاف ہوئی تو پھر میں نے وینڈو ڈلوائی ہے تو میں نے سی ڈرائب کو جو سپیس ہے تو وہ زیادہ دے دی ہے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ حل آپ کا ہو جائے گا اور کوشش یہ کریں کہ بس آپ سی ڈرائب کو زیادہ سپیس دیں تینک یو فور واشنگ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ